اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامی کے ساتھ میں ہوں عشرت ساقب اور میں ہوں شفیق الرحمن سب سے پہلے ایک نظر ڈال لیتے ہیں آج کی خاص خاص خبروں پر وزیراعظم نے آج دوبئی میں متحدہ عرب امارات کے اپنے ہم منصب کے ساتھ کچھ تیرے پہلے بات چیت کی اور باہمی تلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا عمران خان نے ریلوے میں آٹھ ہزار کار کن بھرتی کرنے کی سمری کی منظوری دے دی ہے وزیر خزانہ نے ملک کے بیرونی قرضے ختم کرنے کیلئے برامدات میں اضافے کی ضرورت پر سوٹ دیا ہے ایران نے کہا ہے کہ وہ دہشتگردی کے خلاف جنگ اور سرحد پر مشترکہ کارروائیوں کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنس نے ایک سال کے وقفے کے بعد مسکت کے روٹ پر اپنی پروازے بحال کرتی ہیں پاکستان میری ٹائم سیکیروٹی ایجنسی نے پاکستان کی بحری حدود میں غیر قانونی طور پر مچھلیوں کا شکار کرنے پر بارہ بھارتی ماہی گیروں کو گرفتار کر لیا تبلیغی جماعت کے امیر حاجی عبدالوحاب کی نماز چنازہ آج رات رائیونڈ میں ادا کی گئی وقفوزہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی تازہ کارروائیوں میں آج زلاز شپیہ میں مزید دونوں جوانوں کو شہید کر دیا آج بھارت کے شہر امرتصر میں ایک مذہبی اجتماع کے دوران دھماکے میں تین افراد ہلاک ہو گئے امریکہ نے طالبان کے ساتھ آئندہ سال اپریل تک عام معاہدہ تیپانی کی توقع ظاہر کی ہے برطانوی وزیراعظم نے برطانیہ کی یورپی یونین سے الیتکی کے معاہدے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اس فیصلے کو مسترد کیا گیا تو ارکان پارلیمنٹ کے درمیان تقسیم میں اضافہ ہوگا ابو زہبی کرکٹ ٹیسٹ میں آج دی سے روز کھیل کے اقتدام پر پاکستان نے نیوزیلنڈ کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں کسی وکٹ کے نقصان کے بغیر سینتیس رن بنائے عرب حبروں کی تفصیل کے لیے پہلے ڈاکٹر شفیق الرحمن وزیراعظم نے اپنے متحدہ عرب امراض کے ہم منصف شیخ محمد بن شراشد المکتوم سے آج دبئی میں زبیل پیلس میں ملاقات کی انہوں نے لاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تباتلہ خیال کیا اس سے قبل وزیراعظم نے ابو دہوی کے ولی اہد اور متحدہ عرب امراض کی مسلحہ فاج کے ڈیپٹی سپریم کمانڈر شہزادہ محمد بن زید بن سلطان النایان سے آج صدارتی محل میں ملاقات کی انہوں نے دو طرف تعلقات کو مزید فروق دینے کے طریقوں کے علاوہ اہم بینرقوامی اور علاقائی امور پر تباتلہ خیال کیا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی وزیر خزانہ اسد عمر توانائی اور پیٹرولیوم کے وزرہ بری فوج کے سربراہ جنرل کمر جاوید پاجوا اور وزیراعظم کے مشیر تجارت بھی ملاقات میں موجود تھے اس سے قبل وزیراعظم عمران خان کو صدارتی محل آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور دونوں ممالک کے قومی طرح نے بجائے گئے وزیراعظم عمران خان آج ابو دہبی میں جامع مسجد شیخ سید میں گئے جہاں مسجد کے ڈائریکٹر جنرل یوسف العبید علی نے ان کا استقبال کیا عمران خان نے مسجد میں نماز سے یادہ آگی اور اس کی خوبصورتی کو سرہا وزیراعظم نے ابو زہبی میں شہدہ چوک بہت الکرم کا بھی دورہ کیا اور شہدہ کی یادگار پر پھول چڑھائے وزیراعظم عمران خان نے پاکستان ریلویز میں آٹھ ہزار ملازمین بھرتی کرنے کے لیے سمری کی منظوری دی ہے وزارت ریلویز کے ایک اہتدار نے آج اے پی پی کو بتایا کہ کارکنوں کی بھرتی کامل جلد شروع ہوگا انہوں نے پاکستان ریلویز کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے مختلف عہدوں پر تینات کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ دارے کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے تقریباً گیارہ ہزار تربیت جاپتہ ورکرز کی فوری ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ وزارت پہلے ہی دو ہزار افراد بھرتی کر چکی ہے وزیراعظم عمر نے ملک کے بیرونی قرضے پر قابو پانے کے لیے برامدات میں اضافہ کی ضرورت پر سوٹ دیا ہے ایک پرائیوٹ نیوز چینل سے گفتو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اقتدار میں آئی تو معیشت کو آٹھ سو ارب روپے کے خسارے کا سامنا تھا انہوں نے کہا کہ اغوانستان ایران چین اور سعودی عرب سمیت تمام ہمسائے ممالک کے ساتھ تجارت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے وزیر خزانہ عصد عمر نے کہا کہ سعودی عرب گوادر پورٹ کے مختلف منصوبوں میں سمایہ کاری میں گہری تلچسپی لے رہا ہے انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ تجارتی حجم ڈیر ارب ڈالر ہے جس میں اضافہ ہونا چاہیے وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کے پاس مختلف شعبوں میں سمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں اور ہم ان تمام ملکوں کا خیر مقتم کریں گے جو سمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں ایک سوال کے جواب میں عصد عمر نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کا چین کا دورہ انتہائی کامیاب رہا اور چین کے صدر اور وزیراعظم نے انہیں پاکستان کی قیادت پر مکمل اعتباد کے علاوہ ہر شعبے میں مکمل حمایت اور تعاون کا یقین دلایا ایک اور سوال کے جواب میں عصد عمر نے کہا کہ عالمی مالیاتی فنڈ کی ٹیم کے ساتھ باتچیت جاری ہے روا مالی سال کے پہلے چار ماہ کے دوران پاکستان کی پیٹرولی مصنوعات کی برامدات میں گزشتہ سال اسی عرصے کی نسبت چورانویں آشاریہ ایک چار فیصد اضافہ ہوا پاکستان کے ادارہ شماریات کے مطابق جولائی سے اکتوبر دوہزار اٹھارہ کے دوران پیٹرولی مصنوعات اور کوئلے کی برامدی مالیت اٹھارہ کروٹیشتر لاکھ ٹالر تک پہنچ گئی جو گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران نو کروٹ چھہ سٹھ لاکھ ٹالر رہی تھی وزیر اطلاعات و نشریات و واد چودری نے کہا ہے کہ حکومت اپنی انصداد بدنوانی کی مہم پر کوئی سنجھوتا نہیں کرے گی ہماری نمائندہ حیدر اباس اس حوالے سے مزید تفصیل بتا رہے ہیں آج جیلم میں فتح پور کے مقام پر ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے فواد چودری نے کہا کہ حکمرانوں کے بچے برطانیہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں جبکہ ملک میں غریب عوام کے لیے کوئی بنیادی سہولت میں یثر نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف عوام سے کیے گئے تمام وعدے پورے کرے گی پاکستان تحریک انصاف نے جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے ہوں گے جو پہلا وعدہ ہم نے کیا تھا ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی ان چوروں اور ڈاکووں سے جو انہوں نے پاکستان کا خزانہ خالی کیا ہے وہ پیسے ہم واپس لیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس وعدے پر پورے ہیں اور پورا کر کے دکھائیں فواد چودری نے کہا کہ بلا امتیاز اتصاب وقت کا تخاظہ ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے انہوں نے کہا کہ حکمرانوں کو اپنی پرتائیش طرز زندگی اور ٹیکس دہندگان کے عربوں روپے کے زیا کے لیے جواب دے بنایا جائے گا جو خربوں روپے خرچ ہوا وہ کہاں گیا اس کا حساب ہمیں چاہیے اور دوسرا یہ کہ جو سرکار کا خزانہ ہے چاہے وہ پنجاب حکومت کا ہے چاہے سندھ کا بلوچستان کا فیڈریشن کا خیبر پختونخواہ کا کیا وہ عام آدمی تک پہنچ آئے گا اسی لیے عمران خان جب بات کرتے ہیں وہ ایک طاقتور بلدیاتی نظام کی بات کرتے ہیں تاکہ پیسے جو سرکار کے پیسے ہیں وہ براہراس موضوعات تک گاؤں تک چھوٹے شہروں تک پہنچیں وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت ایک مضبوط اور موثر بلدیاتی نظام متعارف کرائے گی جو عام آدمی کی حیثیت کو بہتر بنائے گا احتساب کے بارے میں وزیر اعظم کے خصوصی معاون شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ حکومت احتساب کا عمل جاری رکھے گی اور اگلے پچاس روز میں سات سو ارب روپے کی لوٹی گئی رقم کی تفصیلات سامنے لائے گی انہوں نے ایک نیجی نیوز چینل سے گفتگو میں کہا کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے مختلف ملکوں سے معاہدے کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ لوٹی گئی رقم ویرون ملک سے واپس لانے کے لیے قانونی عمل جاری ہے تعلیم اور پیشاورانہ تربیت کے وفاقی وزیر شفقت محمود نے کہا ہے کہ حکومت لوگوں کو درپیش مسائل پر خصوصی توجہ دے رہی ہے آج لاہور میں پاکستان آگے بڑھنے کا راستہ کے موضوع پر ایک مذاکرے سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ حکومت نے ملک میں غربت کے خاتمے قانون کی حکمرانی یقینی بنانے اور تعلیم اور جمہوریت کو مستحکم کرنے پر خصوصی توجہ دی ہے وزیر تعلیم نے کہا کہ بنیادی مسائل پر بات چیت اور ملک لوٹنے والوں کی مضمت کی جانی چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماء چودری منظور احمد نے اس موقع پر گفتگو میں کہا کہ ہمیں وفاق کو مضبوط بنانا ہوگا پاکستان مسلمی قنون کی سینیٹر نوزد صادق نے کہا کہ ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے یہ خبریں آپ ریجو پاکستان سے سن رہے ہیں ایران نے کہا کہ مشترکہ سرحدی کاروائیوں اور خفیہ معلومات کے تبادلے کے ذریعے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان سے تعاون کے لیے تیار ہے پریس ٹی وی کے مطابق ایران کے وزیر داخلہ عبدالرزا رحمانی فازلی نے ایران کی مقبی سرحدی گارز کی بازیابی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی عبدالرزا فازلی نے کہا کہ دونوں ملک سرحد پر مشترکہ کاروائیاں اور خفیہ اداروں کے درمیان تعاون بڑھا سکتے ہیں پاکستان کی سینٹ اور امان کی مجلس الدعولہ کے درمیان پارلیمانی تعاون بڑھانے اور دونوں پارلیمانوں کے ایوان بالا کے درمیان بفوت کے تبادلوں میں اضافے کے حوالے سے مفاہمت کی ایک یاداشت پر دستخط کیے گئے ہیں مفاہمت کی یاداشت پر دستخط سینٹ کے چیرمن صادق سنجرانی کے قیادت پر ایک وفد کے امان کے دورے کے دوران آج مسکت میں کیے گئے اس دورے کی دعوت امان کی سٹیٹ کاؤنسل کے چیرمن ڈاکٹر یحیٰ بن مفہود المنطری نے دی تھی وفد نے مہمان خصوصی کی حیثت سے فوجی پریٹ بھی دیکھی امان کے اٹھالیس میں قومی دن کے موقع پر ہونے والی پریٹ کی صدارت سلطان قابوس بن سید السید نے کی وفد نے سلطنت کے کئی آلہ حکام اور امان کے ایوان پالا اور زیرین کے قیادت سے ملاقاتیں بھی کی یہ دورہ سلطنت امان اور پاکستان کے دمیان مسپرد و طرفت تعلقات اور متعدد شعبوں میں ان کے موجود تعاون کو مضبوط کرنے میں ان کی تجسپی کی اکاسی کرتا ہے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز نے ایک سال سے زائد عرصے کے تحتل کے بعد مسکت کے لیے پروازوں کا سلسلہ پھر شروع کیا ہے پی آئی اے کے ترجمان مشہود تاجور نے آج بتایا کہ یہ فیصلہ اس روح پر ممکنہ طور پر ٹرافک کا زیادہ دباہ ہونے کے پیش نظر کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ پی آئی اے کی پرواز بی کے دو دو نو گزشتہ رات لاہور کے ہواییڈے سے امان روانہ ہوئی جس میں 141 مسافر سوار تھے ترجمان نے کہا کہ قومی فضائی کمپنی ہفتے وار دو پروازیں ہفتے اور اتوار کے روز چلائے گی ان پروازوں کے آغاز کے بعد مسقط کے لیے پی آئی اے کی پروازوں کی مجموعی تعداد نو ہو جائے گی دوسری سات پروازیں پیشاور، تربت اور گوادر سے چلائے جا رہی ہیں مشہود تاجور نے کہا کہ پی آئی اے نے سیالکورٹ شارجہ روٹ پر بھی پروازوں کا سلسلہ بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس روٹ پر بھی ہفتے وار دو پروازیں منگل اور جمعہ کو چلائے جائیں گی سیالکورٹ سے ان پروازوں کا سلسلہ اس منگل سے شروع ہوگا جس کے بعد اس روٹ پر پی آئی اے کی پروازوں کی تعداد پانچ ہو جائے گی جن میں سے تین پروازیں تربت سے چلائے جائیں گی پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے آج ملتان کا دورہ کیا اور گزشتہ ماں ڈیرہ غازی خان میں غازی گھاٹ پل کے قریب سڑک کے حادثے میں جانبہ قونے والے افراد کے اہل خانہ میں مالی امداد کے چیک تقسیم کیے اس حوالے سے مزید تفصیل ایڈیو پاکستان ملتان کے نمائندے راو عمر دراز سے آج سرکتہ اس ملتان میں انہوں نے حادثے میں جانبہ قونے والے افراد کے اہل خانہ کو پانچ لاکھ اور ہر زخمی کو پچھتر ہزار روپے فیقس کے حساب سے مالی امداد دی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار خود بس حادثے میں جانبہ قونے اور زخمی ہونے والوں کے اہل خانہ کے پاس گئے اور انہیں اپنے ہاتھ سے چیک پیش کیے انہوں نے لوہہ قین اور زخمی افراد کو دلاسہ دیتے ہوئے ان سے ہمدردی اور تازیت کا اظہار کیا اس موقع پر گفتکو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت آپ کے غم میں برابر کی شریک ہے اور ہماری تمام ہم نردیاں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اس موقع پر حادثے میں جانبہ قونے والوں کے لیے فاتح خانی کی گئی اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی توانائی کے سبائی وزیر ڈکٹر اختر ملک نے وزیراعلا پنجاب کو ان کی ملتان آمد پر خوش آمدید کہا اور علاقے کے لوگوں کے غم میں شریک ہونے پر ان کا شکریہ ادا کیا اپنے استقبالیہ کلمات میں سبائی وزیر نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کو آپ سے امید ہے کہ جس طرح آپ نے ڈیرہ غازیخہ کے لوگوں کو بہت سہولتیں دینے کا اعلان کیا ہے اسی طرح ملتان کے عوام کو بھی دیں گے اور اس علاقے کے ترقی کے لیے منصوبوں کا اعلان کریں گے سبائی وزیر ڈکٹر اختر ملک نے وزیراعلا سے استعداء کی کہ وہ ملتان کے شہریوں کی سہولت کے لیے اس شہر کو بگ سٹی قرار دینے کا اعلان بھی کریں تقریب میں ارکان قومی اسمبلی ابراہیم خم ملے زئی رانا قاسم نون احمد حسن ڈہڑ اور زین قریشی کے علاوہ ملتان سے صبائی اسمبلی کے ارکان بھی بڑی تعداد میں موجود تھے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے بعد میں ملتان ڈویجن سے تعلق رکھنے والے ارکان قومی اور صبائی اسمبلی کے ایک اجلاس کی بھی صدارت کی اجلاس میں منتخب عوامی نمائندوں اور تحریک انصاف کے مقامی اہدداروں نے وزیراعلا کو اپنے حلقوں اور ملتان کے مسائل سے آدھا کیا وزیراعلا نے جلاس کے شرقاء کو ان کے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی کروائی پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلم خان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت عوام سے کیے گئے وعدیں پورے کرے گی آج لاہو میں پارٹی کارکنوں اور شہریوں کے وفد سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں پنجاب میں مثالی ترقی ہوگی عبدالعلم خان نے کہا کہ زندگی کی بنیادی سہولتیں ہر شہری کا حق ہے اور اس سلسلے میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے پنجاب کے سینئر وزیر نے ملکی ترقی کے لیے شہریوں کے کردار کی اہمیت پر زور دیا اور ان سے کہا کہ وہ اس مقصد کے لیے اپنا کردار ادا کریں سندھ پولیس نے بائیومیٹرک تصدیق کے نظام کا آغاز کیا ہے جس کے ذریعے جرائم پیشہ افراد اور لاوارس لاشوں کے ریکارڈ تک پہنچنے میں مدد ملے گی اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے محمد وقاس کی اس ریپورٹ میں سینٹر پولیس آفیس کراچی میں انسپیکٹر جنرل سندھ پولیس ڈاکٹر سید قلیب امام کی زیرے ستارہ دیکھ اجلاس ہوا جس میں ٹپٹی انسپیکٹر جنرل انفرمیشن ٹیکنالوجی سلطان علی خواجہ نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سندھ پولیس نے بائیومیٹرک تصدیق سرویس کا آغاز کر دیا ہے جس سے جرائم پیشہ افراد کے ریکارڈ تک رہسائی اور لاوارس لاشت کی نشاندہی میں مدد پلے گی انہوں نے بتایا کہ اس سرویس کے پہت نادرہ سارفین کے انفرادی ریکارڈ کی تصدیق میں مدد فراہم کرے گا اور اس سوفکر کی مدد سے دہشتگردوں، اغوا کننگان، بھتا خوروں اور عجرتی گاتلوں کی مجرمانہ ریکارڈ تک ایک پلک کے ساتھ رہسائی ممکن ہو سکے گی انہوں نے مزید بتایا کہ یہ سرویس کراچی میں سینٹر پلیس آفیس میں دستیاب ہے جبکہ اسے ڈیوائسز کی مدد سے زلائی پولیس افصالان کو بھی فراہم دیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ آن لائن سسٹم کے ذریعے سینٹر پلیس آفیس سے بھی اسے منسلک کر دیا جائے گا ڈی آئی جی انفرمیشن ٹکنولوجی نے مزید بتایا کہ اس سرویس سے آپریشنل اور انویسٹیگیشن پلیس کو جرائم کے خلاص جاری جنگ، تفتیش اور تحقیق میں مدد پلے گی آئی جی سینٹ ڈاکٹر سید کلیم امام نے اس موقع پر سہولت کی فرہامی پر نادرہ حکام کا شکریہ دا کیا اور ڈی آئی جی آئی ٹی اور ڈائریکٹر آئی ٹی کی خدمات کو بھی سراہا خیبر پخونخا کے گورنر شاہ فرمان نے کہا ہے کہ حکومت قبائلی ازلا کی ترقیق کے لیے ٹھوس اقتماد کر رہی ہے مزید تفصیلات ہمارے نمائندے متیولا سے آج پیشاور میں شمالی وزیرستان زلہ سے تعلق رکھنے والے ایک نمائندہ وفد سے ملاقات کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان بہت جلد قبائلی عوام کے لیے ایک بڑے ترقیاتی پیکیج کا اعلان کریں گے انہوں نے کہا کہ حکومت نے قبائلی عوام کو بہتر سہولیات کی فرامی کے لیے متعدد ترقیاتی سکیمیں شروع کر دی ہیں شاہ فرمان نے کہا کہ قبائلی علاقوں کے انزامام کا مقصد یہاں کے عوام اور علاقے کو ترقی کی راہ پر ڈالنا ہے وزیراعظم خیبر پختونخواہ محمود خان بھی اس موقع پر موجود تھے خیبر پختونخواہ کی حکومت نے سابق فارہ کے انتظامی امور بہتر بنانے اور اس کی تیز ترقی کے لیے صوبے کے ساتھ قبائلی عزلہ کے انزامام کے مربوط منصوبے پر کام تیز کر دیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیل لیڈی پاکستان پشاور کے نمائندے جوہر علی سے صوبائی حکومت کے ترجمان کے مطابق قبائلی عزلہ کے چار مزید ڈائریک ریٹس کو متعلقہ صوبائی محکموں میں زم کر دیا گیا ہے جن میں زرات، جنگلات، آپاشیو پن بجلی اور کل شامل ہیں ترجمان کے مطابق صحت، زکاة عشر، بہبود عبادی، سوشل ویل فیر اور تعلیم کے ڈائریک ریٹس کو پہلے ہی متعلقہ صوبائی محکموں میں زم کر دیا گیا ہے بلوچستان کے وزیر اعلی میر جام کمال خان نے آج کوئٹا میں مختلف تعلیمی داروں کے 150 طلابہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے اس کی مزید تفصیل ہمارے ریڈیو پاکستان کوئٹا کے نمائندے حسین فاروق کی اس رپورٹ میں بلوچستان جام کمال خان نے کہا کہ صوبائی حکومت محسوس کرتی ہے کہ گورنرز کی بیتری کے ذریعے نظام تبدیلی لانا نہ گزیر ہو چکا ہے تبدیلی کے اس عمل میں عوام برخصوص نوجوانوں کا بڑا کردار ہوگا ان خیالات کے ظاہر انہوں نے آج کوئٹا میں وزیر اعلی لیپ ٹاپ سکیم کے تحت صوبے کے مختلف عالی تعلیمی داروں کے طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ سرکاری سکیموں میں عوام کے پیسے عوام پر خرچ ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کسی سکیم کا فائدہ جب تک اس کے عوام تک یا جب تک لوگوں تک نہ پہنچا جائے ایسی کسی بھی سکیم کا چاہے وہ عربوں کی لاغت کا ہو کوئی فائدہ نہیں اور اس کے برعکس بلے چھوٹا کام ہو لیکن کمپلیٹ ہو لوگوں تک اس کی رسائی ہو لوگوں کی زندگیوں میں ایک بہتری لاری ہو وہ ان کے سکیموں سے زیادہ امپورٹن اور ضروری ہے یہ وقت آگئے کہ اب بلوچستان میں حکومتوں کو یہ احساس کر لینا چاہیے کہ ہمارا جو سب سے بڑا مقصد ہے کہ ہم ان پیسوں کا استعمال اپنے لوگوں کے لیے اپنے معاشرے کے لیے ان کاموں کی طرف کریں جس کا فائدہ بھی ان کو ملے وزیرالہ نے طرفہ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ ٹکنالوجی کی مدد سے اپنے علم اضافہ کرے آپ کے لیے یہ جو نالج ہے جو ایک لائٹ ٹاپ کی صورت میں آپ کو ملا ہے اس سے آپ نے صرف اس حوالے سے فائدہ نہیں اٹھانا کہ آپ نے اپنا ایک اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنا ہے یہ ایک بری دنیا ہے اور آپ ہی وہ دنیا لائٹ ٹاپ سے نکل کے آپ کے پاکٹ میں آگے وہ ایک فوم کی صورت میں ہے ٹکنالوجی اس وقت فائدہ مند ہے جب آپ اس سے نالج گین کریں اگر آپ کی نالج گین نہیں ہو رہی اگر آپ کا ٹکنیکل لوہاو گرین نہیں ہو رہا اگر آپ کی اندر آپ کی ایبیلٹی میں اپرووڈن نہیں آ رہی اگر آپ کی ٹکنیکل سکلز میں اپرووڈن نہیں آ رہی تو پھر ٹکنالوجی صرف ایک انٹیٹینمنٹ ہے اور کچھ نہیں بعد آزا وزیرالہ نے مختلف تعلیمی داروں کے ایک سو پچاس طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے پاکستان پیپلز فاتی کے چیئمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان نے پاکستان کی ترقی میں ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے آج سے پہر گلگت میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی جد و جہد عوام کی حقوق کے لیے ہے بلاول بھٹو زرداری کے دورہ گلگت کے حوالے سے مزید تفصیل ہمارے نمائندے شیر محمد کی رپورٹ میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام نے دوگرہ راج کو شکست دی اور اپنی مدد آپ کے تحت آزادی حاصل کی اور گلگت بلتستان کے عوام ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ زلزکار علی بھٹو نے گلگت بلتستان میں پہلی بار اصلاحات متعارف کرائیں اور علاقے سے ایک سی آر راجگی نظام کا خاتمہ کر کے عوام کو سیول سپلائی کے ذریعے ریائیٹی نرخ پر گندم کا توفہ دیا اور یہ سبسڑی آج تک قائم ہے شہید زلزکار علی بھٹو آیا انہوں نے یہاں کی مظلوم عوام کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا راجوں اور مہاراجوں کو لرکارا غلامی کے زنجیرے توری ایف سی آر کا خاتمہ کیا سرداری نظام کا خاتمہ کیا عدالتی اور انتظامی اصلاحات کی گلگت بلتستان میں منصفانہ سماجی نظام کی بنیادے رکھیں محروم طبقات کو با اختیار کیا گلگت بلتستان کو شرائع کراکرم کا توفہ دیا گندم پر سبسڈی دی پیپلز ورکس پروگرام دیا اور یوں گلگت بلتستان نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ایک اہم مقام حاصل کیا انہوں نے کہا کہ زلزکار علی بھٹو نے شرائع کراکرم کا بھی توفہ دیا اور بات میں صدر عصف علی زرداری نے عطا بات میں شرائع کراکرم پر ٹینل تعمیر کرائے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں گلگت بلتستان کے عوام کو داکلی ختمکتاری کا پیکش دیا گیا جس سے علاقے کو صوبائی سطح پر لانے میں مدد ملی انہوں نے کہا کہ پیپی پی سی پیک میں گلگت بلتستان کو حصہ دلائے گی گیا مار باشا ڈین میں گلگت بلتستان کو رائل پی دلائے گی انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے عوام مفادات کا تحفظ کرے گی نہ شہید بی بی نے یہاں کی عوام کا ساتھ چھوڑا اور نہ یہاں کے لوگوں نے بی بی شہید کا ساتھ چھوڑا آگا خان شاہی سٹیڈیم جلسگاہ کو رنگ برنگی جنگلیوں سے اور دینگلیوں سے سجاگ گیا تھا اور اس تمہ میں گلگت بلتستان سے بڑی تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے شرکت گی اور بلاول بٹو زرداری کا نارے لگا کر ارتفاق خیر مقدم کیا یاد رہے کہ بلاول بٹو زرداری پانچ ورزہ دورے پر گلگت پہنچے ہیں اپنے دورے کے دوران گلگت گزر دیا مار اگر کا دورہ کریں گے اور پارٹی وقتوں سے ملاقات کریں گے آزاد کشمیر کے زلزلے سے بحالی اور تعمیرنوں کے ادارے کے سیکریٹری سردار محمد فاروق تبصم نے کہا ہے کہ موجودہ مالی سال کے دوران ایک سو پچپن منصوبوں کی تکمیل کے لیے دو ارب روپے رکھے گئے ہیں مزفرباد میں ہونے والے اجلاس کے حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں ریڈیو پاکستان کے نمائندے بادشاہ خان اجلاس میں جاری تعمیرنوں پروگرام پر پیش ربط کا جائزہ لیا گیا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سکر سیرہ سردار محمد فاروق تبصم نے کہا کہ سینکو تعلیم اداروں کے تین لاکھ طلبہ کو شرط پراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے اسی اپنے قومی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہمیں اپنے پرائزی منصوبی سے بڑھ کر معصوم بچوں کی مشکلات کو مجھنظر رکھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے اسپاک کے حکام سے کہا کہ وہ تعمیرنوں پروگرام کے تحت ذریعہ تعمیر منصوب پر کام کی رفتار اور مایار کی موثر مانیٹرنگ کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائیں کہ تعمیراتی میٹیریل مایاری اور زلزلہ مظاہم ہو سکتی سیرہ نے کہا کہ تینوں ڈویجنز کے ذمہ داران موسم سرما کے دوران بالائے علاقوں میں برفباری اور خراب موسم کو مدنظر رکھتے ہوئے ایسی حکمتی عملی اپنائیں جس سے تعمیراتی کام میں رکاوٹ نہ ہو اور روان مالی سال کے منصوبوں کے تکویل اپنے وقت پر ممکن ہو سکے انہوں نے ہدایت کی کہ منصوب پر کام کرنے والے ٹھیک اداروں اور تعمیراتی کمپنیوں کے بلز کی بروقت ادائیگی کی جائے ہزاروں افراد نے تبلیغ جماعت کی امیر حاجی محمد عبدالوہب کے جنازے میں شرکت کی جن کا آج سبح سویر لاہور میں انتقال ہو گیا تھا ان کی عمر پچانوے برس تھی ان کی نماز جنازہ آج رات رائیونٹ تبلیغی مرکز میں ادا کی گئی جس میں علماء تین سیاستانوں اور عراقین پارلیمنٹ نے شرکت کی نامور مبلغ مولانا نظر وحمان نے مولانا عبدالوہب کی نماز جنازہ پڑھائی بعد ازا انہیں رائیونٹ تبلیغ اجتماع کے نزدیک واقع قبرستان میں سپورت خاک کر دیا گیا امیر تبلیغ جماعت حاجی محمد عبدالوہب کی زندگی اور خدمات کے حوالے سے ریڈیو پاکستان لاہور کی نمائندے یاسر اسلم کی ریپورٹ حاجی عبدالوہب 1923 کو دہلی میں پیدا ہوئے اسلامی کارلیج لاہور سے گریجویشن کرنے کے بعد تحصیل دار مقرر ہوئے 1944 میں تبلیغ جماعت سے وابستہ ہوئے اور پھر تمام عمر اسلام کی تبلیغ کیلئے وقف کر دی حاجی عبدالوہب تبلیغ جماعت کے بانی مولانا علیہ السقاندولی کے شاگیر اور مولانا عبدالقادر رائیپوری کے خلیفہ تھے کیامی باکستان کے بعد 1947 میں پاکستان ہجرت کی اور رائیونٹ میں مدرسہ عربیہ کی بنیاد رکھی پنجاب کے وزیالہ حاجی تحسین پیش کیا ہے صدر ڈاکٹر آریف الوی نے تبلیغ جماعت کے امیر حاجی عبدالوہب کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے آج ایک تازیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ ان کی مذہبی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ان کی روح کے عیسال سواب اور سوگوار خاندان کو یہ ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنے کے لیے صبر عطا کرنے کی دعا کی وزیر آزم عمران خان نے حاجی عبدالوہب کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے انہوں نے ایک تازیتی پیغام میں کہا کہ ایک دینی مبلغ کی حیثیت سے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی وزیر آزم نے سوگوار خاندان سے تازیت کی اور مرہوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی چیف جسٹس میاں ساقب نصار وزیر خارجہ شام محمود قریشی وزیر اطلاعات نشریات فواد چودری اور وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی نور اللہ قادری نے بھی حاجی عبدالوہب کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے حاجی عبدالوہب طویل علالت کے بعد آج لاہور میں انتقال کر گئے کینیڈا سے تعلق رکھنے والے پندرہ سکریات کیوں کے ایک وفد نسیال کوٹ میں گردوارہ باب دی بیری اور شکر گھر میں گردوارہ دربار صاحب کرتار پر کا دورہ کیا انہوں نے وہاں مذہبی رسومات ادا کی انہوں نے حکومت پاکستان کی طرف سے کیے گئے اقدامات کی تعریف بھی کی یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں امور کشمیر اور گلگل پلتستان کے وزیرالہ وزیر علی امین کنڈاپور نے مقبضہ کشمیر میں بھارتی فوجوں کی طرف سے طاقت کے وحشیانہ استعمال کی مصمت کی ہے ایک بیان نے کہا کہ بھارتی فوجی مقبضہ کشمیر کے بے گناہ اور نہتے نوجوانوں کے معورہ عدالت قتل میں ملوث ہیں وزیرالہ نے کہا کہ بھارتی فوجی کشمیریوں کی نسل کشی میں اس قدر اندھے ہو چکی ہیں کہ وہ تیرہ سے چودہ سال کی عمر کے بچوں کو بھی قتل کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جدوجہد کو دبانے کیلئے سید علی کی لانی اور آسیا اندراج بھی جیسے رہنماؤں کو گھروں اور جیلوں میں نظر بند کر دیا گیا ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ بھارت سمید دنیا بھر سے باشعور لوگ مسلم کشمیریوں کے حق میں آواز پلند کر رہے ہیں وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جدوجہد کی برپور حمایت جاری رکھے گا مقمضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاروائی میں آج زلہ شمیہ میں مزید دو نوجوانوں کو شہید کر دیا کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوانوں کو جن کی شناخت نواز احمد واغے اور جاور احمد وانی کے طور پر ہوئی ہے زلہ میں زینہ پورا کے علاقے ریبن میں محاصر اور تلاشی کی ایک کاروائی کے دوران شہید کیا گیا شہید نوجوانوں کی نواز جنازہ ان کے آبائی علاقوں ریبن اور بٹنور میں ادا کی گئی نوجوانوں کو آزادی کے حق میں اور بھارت کے خلاف الگ شگاف نگاہ ناروں کی گونچ میں سپورد خات کیا گیا نواز احمد واغے اور جاور احمد وانی کی شہادت پر ان کے آبائی اصلا شپیہ اور پلوامہ میں مکمل حرطال کی گئی قابض انتظامیہ نے جنوبی کشمیر میں انٹرنیٹ سروس بھی محتل کر دی تھی مدر حیدر پورا سری نگر میں کل جماعتی حورت کانفرنس کے چیرمن سید علی گلانی کی رہشکہ پر آج سیرت کانفرنس کا انقارت کیا گیا سید علی گلانی نے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے تمام تر مشکلات کے باوجود جدوجہد آزادی کو جاری رکھنے کے کشمیریوں کے عظم کا احطہ کیا محمد اشرف سہرائی نے کہا کہ حق ہے خود ارادت کے حوالے سے بین القوامی قانون اور اقوام متحدہ کے علامے کشمیری عوام کو آزادی کے لیے جدوجہد کرنے کا حق دیتے ہیں محمد جیاسین ملک نے کشمیری سیاسی نظر بندوں کی بھارتی ریاست ہریانہ کی جیل میں منتقلی پر تشویش کا اظہار کیا ہے ادھر منچسٹر میں برطانوی پارلمنٹ کے کلجماعتی پارلمانی گروپ برائے کشمیر کی نئی منتقب جیر پرسن رکنے پارلمنٹ ڈیبی ابراہم نے ایک کشمیری وفد سے ملاقات میں بھارت پر زور دیا کہ مقوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاورزیاں بند کرے اور کشمیری عوام کو ان کا ناقابل تنسیق حقہ کے خدرادیت دے پاکستان میری ٹائم سیکیروٹی ایجنسی نے پاکستان کی سمندری حدود میں مچھلی کا غیر قانونی شکار کرنے پر بارہ بھارتی ماہیگیر گرفتار کر لیے ہیں ادارے کے ترجمان کے مطابق مچھےروں کی دو کشتیاں بھی قبضے میں لے لی گئی ہیں ماہیگیروں کو مزید کاروائی کے لیے ڈاکس پولس کے حوالے کر دیا گیا ہے بھارت کے شہر امرت سر میں مذہبی اجتماع میں دھماکے میں تین افراد ہلاک اور پندرہ زخمی ہو گئے مقامی پولس کے مطابق موٹوسائیکل پر سوار دو مسلح افراد نے ایک عمارت میں زبردستی گھس کر حجوم پر دستی بم پھینکا جہاں نرنکاری مذہبی گروپ کا اجتماع منقض ہو رہا تھا ادھر بھارت کے شمالی صبح اترکھن میں مسافر بس پہاڑی علاقے میں سڑک سے فسل کر ایک گہری کھائی میں جا گری جس کے نتیجے میں کم سے کم چودہ افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے میامار کے مغربی صبح رکھائن میں پولیس نے چار رونگیاں مسلمانوں کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا ذرائب لاکھ کی اس اطلاعات کے مطابق پولیس نے کیمپ سے اس مگنی میں ملوث دو افراد کو حراست میں لینے کے بعد رونگیاں کیمپ پر فائرنگ کی دوسری جانبی پنگدیش اور اب خبرنامے میں شامل آج کی ٹاپ سٹوریز وزیراعظم نے آج دوبئی میں متحدہ عرب امارات کے اپنے ہم منصب کے ساتھ کچھ دیر پہلے بات چیت کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تباتلہ خیال کیا عمران خان نے ریلوے میں آٹھ ہزار کارکن بھرتی کرنے کی سمری کی منظوری دے دی ہے وزیراعظم نے ملک کے بیرونے قرضے ختم کرنے کے لیے برامدات میں اضافے کی ضرورت پر سوٹ دیا ہے ایران نے کہا ہے کہ وہ دہشتگردی کے خلاف جنگ اور سرحد پر مشترکہ کاروائیوں کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنس نے ایک سال کے وقفے کے بعد مسخت کے روٹ پر اپنی پروازیں بحال کرتی ہیں پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے پاکستان کی بحری حدود میں غیر قانونی طور پر مچھلیوں کا شکار کرنے پر بھارہ بھارتی ماہیگیروں کو گرفتار کر لیا ہے تبلیغی جماعت کے امیر حاجی عبدالوہب کی نماز جنازہ آج رات رائیورن میں ادا کی گئی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاروائیوں میں آج زلہ شپئیہ میں مزید دو نوجوانوں کو شہید کر دیا آج بھارت کے شہر امرتصر میں ایک مذہبی اجتماع کے دوران دھماکے میں تین افراد ہلاک ہو گئے امریکہ نے طالبان کے ساتھ آئندہ سال اپریل تک امن معاہدہ تیپانی کی توقع ظاہر کی ہے برطانوی وزیراعظم نے برطانیہ کی یورپی یورنیسی علیدگی کے معاہدے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اس فیصلے کو مسترد کیا گیا تو ارکان پارلمنٹ کے درمیان تقسیم میں اضافہ ہوگا اور ابو زہبی کرکٹ ٹیسٹ میں آج تیسرے روز کھیل کے اختتام پر پاکستان نے نیوزلین کے خلاف اپنی دوسر ریننگز میں کسی وکٹ کی نقصان کے بغیر سنتیس رنز بنائے اور اب خبرنامی میں شامل کچھ مزیف خبریں امریکہ نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ آئندہ اپریل تک تالبان کے ساتھ ایک امن معاہدہ کرے گا اگرانستان میں امریکہ کے خصوصی نمائندے ظلم خلیزات نے آج کابل میں صحفیوں کو بتایا کہ باتشیت کا اختام قیام امن اور ایک کامیاب اگرانستان پر ہوگا جو اپنے اور عالمی برادری کے لیے خطرات کا باعث نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ وہ امن باتشیت کے حوالے سے پور امید ہیں امریکہ کی اچھیمن جوئنڈ چیفز آف سٹاف جوزن ڈن فورڈ نے کہا ہے کہ اگرانستان میں تالبان پسپان نہیں ہو رہے اور جنگ سے تباہ حال ملک میں امن کے قیام کے لیے مزید بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے ایک سیکیورٹی فورم میں باتشیت کے دوران کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک تالبان کو قائل کرنے کے لیے ان پر فوجی سیاسی اور اقتصادی دباؤ ڈالنے سے کام کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات تالبان کے مفاد میں ہیں انہوں نے کہا کہ اگرانستان میں قیام امن کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور کامیابی صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ تالبان کو مذاکرات کے لیے آمادہ کیا جائے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سعودی صحافی جمال خاشک جی کی ہلاکت کے بارے میں ریپورٹ آئندہ دو روز میں آئے گی کالیفورنیا کے دورے کے موقع پر ڈانلڈ ٹرمپ نے ذرائع بلاک کو بتایا کہ انہوں نے تحقیقاتی ادارے سیائیے کے سربراہ سے خاشک جی کے قتل پر بات کی ہے واقعے کے بارے میں سیائیے کی ریپورٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ادارے نے ابھی تک کوئی حتمی نتیجہ آخص نہیں کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ریپورٹ ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے برطانوی وزیر آزم تریسہ میں نے کہا ہے کہ برطانیہ کے یورپی یونین سے الہدگی کے عمل میں اگلے سات دن ملک کے مستقبل کے لیے انتہائی اہم ہوں گے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ برطانیہ یورپی یونین سے الہدگی کے باوجود ایک نازک مرحلے اور سیاسی بہران سے گزر رہا ہے برطانیہ کے یورپی یونین سے الہدگی کے مصودے پر مذاکرات کے بارے میں قیاس آرائیوں پر تفسرہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس معاہدے کا کوئی متبادل نہیں ہے اور اگر یہ مسترد ہوا تو مزید اختلافات اور غر جقینی کی صورتحال پیدا ہوگی اور یہ برطانوی عوام کی رائے پر عمل درامت میں ناکامی ہوگی شام میں فورسس نے تلول السفا کے آخر جنوبی علاقے سے دائش کے شدد پسندوں کا قبضہ واگزار کرا لیا ہے سرکاری خبر انسان ادار سانہ کی ریپورٹن مطابق فوج اب علاقے میں باقی بچ جانے والے جنگجوں کا صفائے کر رہی ہے برطانیہ میں قائم انسانی حقوق کے بارے میں شام کے مبصر ادارے نے بتایا کہ علاقے میں کئی ماہ سے چاری لڑائی کے بعد جنگجوں کو واپس سہرہ کی طرف دھکیل دیا گیا ہے ادھر ملک کے مشرقی علاقے کے صوبے دیر سور گاؤں ابو الحسن میں امریکی اتحادی فوج کے فضائی حملوں میں سترہ بچوں اور دائش کے جنگجوں کے خاندان کے ارکان سمیت تینتالی سفرات ہلاک ہو گئے عراق میں شمالی زیب اور سنات ہفتنانین کے علاقوں میں ترک جنگی تیاروں نے دہشتگردوں کے خلاف فضائی کاروائی کی ترکی کی مسلح فاج کے فضائی حملوں میں دہشتگرد گروپ کے زیر استعمال اسلحہ ٹپو اور ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا اسرائیل کے وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے قبل از وقت انتخابات کی اپیلوں کو غیر ضروری قرار دیا ہے کیونکہ وہ اپنے وزیر دفاع کے مصطافی ہونے کے بعد حکمران اتحاد کو یکچہ کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں تلبیب میں کابینہ جلاز کے آغاز پر انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کی نازک صورتحال کے باعث انتخابات کرانا غلط ہوگا نیتن یاہو کی اتحاد کو اس ہفتے کے حوائل میں اس وقت بہران کی جانب تھکیلا گیا جب وزیر دفاع ایویٹ گور لائبرمن نے غزہ جنگ بندی معاہدے پر مستعفی ہو گئے لائبرمن کے دستبردان ہونے کے بعد 120 نشستوں پر مشتمل پارلیمنٹ میں تین نیتن یاہو کی حکومت کے پاس محض ایک نشست سے اکثریت ہے کیتھولک چرچ کے سربراہ پوپ فرانسس نے دولت کی بڑھتی ہوئی عدم مساوات اور تارکین وطن کے ساتھ سلوک پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو زندگی سے ستائے ہوئے افراد کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے پوپ نے ویٹیکن سٹی میں غریبوں کے حوالے سے رومن کیتھولک چرچ کے سالانہ عالمی دن کے موقع پر ایک بڑی تقریف سے خطاب میں کہا کہ نائنصافی غربت کی جڑ ہے فرانسس نے تارکین وطن کے لیے اپنی حمایت کا عیادہ کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو ایک غرجقینی مستقبل کے لیے اپنا گھر اور آبائی وطن چھوڑنے پر مجبور افراد پر خصوصی توجہ دینی چاہیے ان کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب وستی امریکہ کے سینکھوں تارکین وطن پر مشتمل ایک کاروان امریکہ میں داخلے سے روکے جانے پر امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر پھنسا ہوا ہے ریڈیو پاکستان رات نو بچ کر دس منٹ پر اپنے قومی نشیاتی رابطے پر ایک خصوصی ریڈیو دراما نشیر کر رہا ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ رائے آپ سنتے ہیں کھیلوں کی خبریں پیش کریں گے نومان خان بہت شکریہ ڈاکٹر شفیق کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے پاکستان نیوزیلینڈ سیریز ابو زابی میں پہلے کرکٹریس میچ کے تیسے دن کھیل کے اختتام پر پاکستان نے نیوزیلینڈ کے خلاف اپنی دوسری ایننگ میں بغیر کسی نقصان کے سینتی سنس بنائے تھے پاکستان کو جیت کے لیے ابھی مزید ایک سو تالیس سنس درکار ہیں جبکہ اس کی تمام وکٹیں اور دو دن کا کھیل ابھی باقی ہے اس سے قب نیوزیلینڈ کی پوری ٹیم اپنی دوسری ایننگ میں دو سو انہنچار سنس بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی اور اس نے ایسی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں آج رات دو میچز کھیلے جا رہے ہیں پہلا میچ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ جبکہ دوسرا میچ بنگلہ دیش اور جنوبی افریقہ کے درمیان ہوگا دونوں میچ گروس آئی لیٹ میں کھیلے جا رہے ہیں اس سے قبل گیانہ کے پرویڈنس ٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں نیوزیلینڈ نے آئیلینڈ کو آٹھ وکٹوں سے ہرا دیا آئیلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس ورز میں نو وکٹوں کے نقصان پر اسی رنس بنائے نیوزیلینڈ نے مطلوبہ حدف سات اشاریہ تین ورز میں دو وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر دیا ایک اور میچ میں بھارت نے آسٹریلیا کو ارتالیس رنس سے شکست دے دی بھارت نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ بیس ورز میں آٹھ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو سٹھ سٹر ٹرنس سکور کے جواب میں آسٹریلیا کی پوری ٹیم انیس اشاریہ چار ورز میں ایک سو انیس انس بنا کر آؤٹ ہو گئی ایجن کرکٹ کانسل کی صدارت بنگلہ دیش کے حوالے کر دی گئی ہے نظم الحسن نئے صدر ہوں گے اس سے قبل پاکستان کرکٹ بورڈ کی چیئرمین احسان مانی ایجن کرکٹ کانسل کے صدر تھے ایجائی کرکٹ کانسل کے سالانہ کانسل اجلاس میں ای سی سی کی صدارت بنگلہ دیش کو سونپی گئی اجلاس کی صدارت سبق دوش ہونے والے صدر احسان مانی نے کی ای سی سی کے رکن ممالک کے مندوبین اور ہوتیداران نے اجلاس میں شرکت کی پاکستان نے ایک عشرے سے زائد عرصے کے بعد پہلی بار سالانہ جنرل اجلاس کی میسپانی کی ہے عرقین کو دو ہزار سترہ میں ای سی سی کے ترقیاتی منصوبوں اور پروگرامز پر عمل درامت کی جانے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی اجلاس میں حال ہی میں پہلی بار متحدہ رب امارات میں کھیلے گئے ایجیا کپ کے حوالے سے پریزنٹیشن بھی پیش کی گئی نظم الحسن نے ای سی سی کی صدارت کا نیا عہدہ سمحالنے کے حوالے سے تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کے لیے بڑے عزاز کی بات ہے اور وہ ایشائی ممالک میں کرکٹ کی بہتری اور خطے میں اس کھیل کے فروح کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ بین لقام کرکٹ میں ایشائی خطہ دنیا میں سب سے مضبوط ہے پاکستان کرکٹ ٹیم پچاس سال سے زائد عمر کے کھلاریوں کے پہلے آلمی کپ مشرکت کے لیے لاہور اور کراچی سے دو گروپس کی شکل میں آسٹریلیا کے لیے روانہ ہوئی ہے ٹورنمنٹ اس ماہ کی 21 تاریخ کو شروع ہوگا اور فائنل سیڈنی میں آئندہ ماہ کی پانچ تاریخ کو کھیلا چاہے گا عالمی کپ میں مزبان آسٹریلیا کے علاوہ پاکستان نیوزیلینڈ انگلنڈ جنوبی افریقہ سری لنکا کینیڈا اور ویلز کی ٹیم میں حصہ لے رہی ہیں تمام ٹیمیں ساتھ ساتھ میچز کھیلیں گی اور چار بہترین ٹیمیں سیمی فائنل میں پنجاز مائی کریں گی اس ورڈ کپ میں سابق ٹیس کیپٹن اجاز احمد ٹورنمنٹ میں پاکستان کی قیدت کریں گے جبکہ غلام علی وائس کیپٹن ہوں گے ٹیم کے دیگر کھلاریوں میں شاہد انور غفار قاسمی دستگیر پٹ بابر الطاف پٹ آمیر توصیف جاوید حفیظ امتیاز احمد جعفر قریشی آسیم جا صغیر عباس آصف حیات ساجد علی مظہر حسین اور زفر علی شامل ہیں کھیلوں کی خبروں میں اب گولف آج لاہور میں احمد بیخ خان نے آٹھویں چیف آف نیویل سٹاف ایمیچوئر گولف چیمپنشپ جیت لی ہے ایونٹ میں زہیب آصف نے دوسری جبکہ زنیر علیم خان نے تیسری پوزیشن حاصل کی سینئر کیٹیگری میں محمد شفی نے پہلی میاں نصرت وسیم نے دوسری اور تارق محمود نے تیسری پوزیشن حاصل کی خواتین کی کیٹیگری میں پرخہ اجاز خان نے پہلی رمشہ اجاز خان نے دوسری اور ہمنا امجد نے تیسری پوزیشن حاصل کی پاکستان بحریہ کے نائب سربراہ ایڈمیرل کلیم شوکت اختتامی تقریب میں مہمان خصوصی تھے انہوں نے فاتح کھلاریوں میں انعامات تقسیم کیے ٹینس پاکستان کے ٹینس کے بہترین جونئر کھلاری حزیفہ عبد الرحمن دو بینلقوامی مقابلوں میں شرکت کے لیے امریکہ روانہ ہو گئے ہیں وہ جونئر اورنج باول بینلقوامی ٹینس چیمپنشپ اور ایڈری ہیئر بینلقوامی جونئر ٹونمنٹ میں شرکت کریں گے جونئر اورنج باول بینلقوامی ٹینس چیمپنشپ آئندہ ماہ کی تین تاریخ سے نو تاریخ کے دوران کھیلی جا رہی ہے جبکہ ایڈری ہیئر بینلقوامی جونئر ٹونمنٹ روا ماہ کی چھبیس سے آئندہ ماہ کی دو تاریخ تک کھیل جائے گا دونوں ٹونمنٹ فلوریڈا میں کھیلے جا رہے ہیں دوسری جانب ای ٹی پی ٹینس ٹونمنٹ کا فائنل آج برطانیہ میں جیمنی کے الیکزینڈر زیویر اور سربیا کے نووک چوکوچ کے درمیان کھیلے جائے گا میچ پاکستان کے میاری وقت کے مطابق رات گیارہ بجے شروع ہوگا ہرہ فوٹس آل ایجین فوٹس آل کنفیڈیشن نے اسلام آباد میں ہونے والی چار روزہ ایجین سوکر فوٹس آل چیمپنشپ کے لیے اسپین کے جیمس مارٹن کو ریفری مقرر کیا ہے جیمس مارٹن ایونٹ کے دوران فوٹس آل کے قوانین پر مکمل عمل درامت یقینی بنائیں گے چیمپنشپ میں شرکت کے لیے ایشیا کی دس بہترین ٹیم میں پاکستان آ رہی ہیں آئندہ ماہ کی تیرہ سے سولہ تاریخ کے دوران پاکستان سپورس کمپلکس لیاکت جمنیزیم اسلام آباد میں اس چیمپنشپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے چیمپنشپ میں پاکستان کے علاوہ نیپال افغانستان ترکی بھارت بنگلہ دیش آزربائیجان ایران سعودی عرب متحد عرب امارات اور تھائلین کی ٹیم میں حصہ لیں گی اب تک نیپال افغانستان ترکی بھارت بنگلہ دیش اور آزربائیجان کی ٹیموں نے اپنی شرکت کی تسلیق کر دی ہے جبکہ ایران سعودی عرب اور متحد عرب امارات اور تھائلین کی ٹیم میں آئندہ ہفتے تک اپنی شرکت کے حوالے سے آگاہ کر دیں گی اس سے قبل پاکستان سوکر فوٹسال فیڈریشن کے سینئر نائب صدر شاہد فاروق ملک نے ایک نیوز بریفنگ میں بتایا کہ فیڈریشن ایونڈ کے دوران ثقافتی رنگ رنگ پروگرام ترطیب دے رہی ہے تاکہ پاکستان کی ثقافت کو بھی اجھا کر کیا جا سکے برطانیہ میں مقیم بھنگڑا بینڈ اس افتتاحی تقریب میں سہارا اپنے فن کا مظاہرہ کرے گا جبکہ پاکستان کے معروف گلوکار بھی چاروزہ ایمٹ میں اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے فیٹ لفٹنگ پاکستان فیٹ لفٹنگ فیڈریشن نے آئندہ سال مارچ میں نیپال میں ہونے والی جنوبی اشیائی کھلوں کی تیاری کے لیے لگائے جانے والے تربیتی کیم کے لیے 18 خواتین کھلاریوں کے ناموں کا اعلان کیا ہے ان کھلاریوں کو لاہور میں پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کے زیرے تمام ٹرائلز میں منتخب کیا گیا تھا فیڈریشن کے ایک احتیدار نے بتایا کہ خواتین ان شاندار کارکدگی کا مظاہرہ کرنے کی مکمل صلاحیت موجود ہے منتخب ہونے والی کھلاری اسلام آباد میں تین ماہ کی تربیتی کیمپ میں شرکت کریں گی عالمی کپ ہاکی ٹرنمیٹ روہ ماہ کی 28 تاریخ کو بھارت کے شہر بھانشور میں کھیلا جائے گا جو آئندہ ماہ کی 16 تاریخ تک جاری رہے گا پاکستان ہاکی فیڈریشن قومی ٹیم کی انتظام کا پہلے ہی اعلان کر چکی ہے جس کی قیادت ہیڈ کوچ توقی رحمت کریں گے عالمی کپ نے سولم والی کی ہاکی ٹیم میں شرکت کر رہی ہیں جن کو چار مختلف پوز میں تقسیم کیا گیا ہے پاکستان سمی جرمنی ملائشی اور نیدرلینڈ کو پول جی میں رکھا گیا ہے میں 2018 میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کے لئے نئی کٹ فراہم کی ہیں عالمی کپ روما ماہ کے اٹھائیس تاریخ سے بھارت میں کھلا چا رہا ہے اس میگا ایمیٹ میں پاکستان اپنا پہلا میچ آئندہ ماہ کی یکم تاریخ کو جرمنی کے خلاف کھیلے گا ادھر قومی کھلاڑیوں کے حوصلہ افضائی کے لئے خصوصی ملی نقمہ تیار کیا گیا ہے جس کی موسیقی معروف موسیقار ساہر علی بگا نے ترتیب دی ہے اور آخر میں سنوکر آج پشاور میں خیبر پختون خواہ سنوکر چیمپنشپ کا اکتیسما ایڈیشن شروع ہو گیا جو ایک ہفتے تک چاری رہے گا ایون کا انعقاد خیبر پختون خواہ کی نظامتیں کھیل نے کیا ہے اس ایون میں صبح بھر سے تیرہ کھلاری بھی حصہ لے رہی ہیں کھیلوں کے دوری حکومت میں پاکستان ریلوے کے منافع میں واضح اضافہ دیکھا گیا ہے وزارت ریلوے کی مطابق محکمے کی مربوط کوشش وں اضافہ ہوا پاکستان کے ادارہ شماریات کے مطابق جولائی سے اکتوبر دوہزار اٹھار کے دوران پیٹرولنگ مصنوعات اور کوئلے کی برامتی مالیت اٹھار کروڑ پچھتر لاک ڈالر تک پہنچ گئی جو گدشتہ سال اسی عرصے کے دوران نو کروڑ چھے سٹھ لاک ساٹھ ڈالر رہی جو گزشتہ سال اکتوبر میں سترہ کروڑ اسی لاک ڈالر تھی ملک میں برامت ہونے پھولوں بالخصوص گلاب کو فروغ دینے سے نہ صرف کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا بلکہ ملکی ذرہ مبادلہ بھی بڑھے گا گلاب کے پھول کی ایسوسیشن کے صدر رفیق خان نے ایک بیان میں کہا کہ گلاب کے پھول کی فصل کسانوں کیلئے انتہائی مفید ہے کیونکہ گلاب اتویات کاسمیٹکس شیمپو سابون لوشن کریم اور گلاب کے تیل سمیت مختلف مسئلوات میں اشتعمال ہوتا ہے انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ گلاب کی پتیوں کو سکھانے کیلئے ڈی ہائیڈریشن پلانٹ کی تنصیب اور کولڈ سٹوریج کی فراہمی یقینی بنائے تاکہ ذرہ مبادلہ کا حجم بڑھایا جا سکے کاشتکاروں کو سونف کی زیادہ سے زیادہ پیداوار کے حصول کیلئے اس ماہ اس کی کاشتکاری اس ماہ کے آخر تک مکمل کرنے کا مشورہ دیا گیا میک مزارات کے ترجمان نے کاشتکاروں کو سونف کی منصور شد اخصام کی کاشتکاری کم شورہ دیا کیونکہ میاری بیج زیادہ پیداوار کا موچ پنتہ ہے ایگلیکرچر مشنائیزیشن ریچرچ انسٹیوٹ ملک میں سستی بیلر مشین تیار کرنے کیلئے کوشش کر رہا ہے تاکہ کسانوں کو جلی ہوئی فصلوں کی باقیات سے بچنے کے قابل بنایا جا سکے بائیس دوست ملکوں کے اکیس جونئر سفارت کاروں کا وفد کل ایوان سنت و تجارت سیال کورٹ کا دورہ کرے گا ایوان کے صدر آمیر حمید بٹی نے ایک سفارت کار اس ممتاز قانون دان سفارت کار اور قائد آزم کے قریبی ساتھ مرزا اب حسن اسفہانی کی آج سینت سوی برسی بنائی گئی ان کی زندگی کی مختلف پہلوں کے بارے میری پاکستان کی رمائن دیس سجاد پرویز نے ایک قصوصی پیکش تیار کیا ہے سنتے ہیں 18 نومبر سن 1981 کو معروف قانون دان سفارت کار وفاقی وزیر اور قائد آزم کے باعتماد ساتھی مرزا اب حسن اسفہانی کراچی میں وفات پا گئے اور کراچی میں گورہ قبرستان کے اقب میں واقع فوجی قبرستان میں آسودہ خاک ہوئے مرزا اب حسن اسفہانی 23 جنوری سن 1902 کو مدراس میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے کلکتہ کیمبرج اور لندن کے تعلیمی داروں سے عالی تعلیم حاصل کی سن 1937 میں وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے ٹکٹ پر بنگال کی مجلس قانون ساس اور سن 1946 میں وہ مرکزی مجلس قانون کے رکن منتخب ہوئے ڈائریکٹر قائدیعظم اکیڈمی خواجہ رضی حیدر کا مرزا عبالحسن اسفہانی اور قائدیعظم محمد علی جنہ کے باہمی تعلقات کے حوالے سے کہنا تھا مرزا عبالحسن اسفہانی اور قائدیعظم محمد علی جنہ کے درمیان 1936 سے 1936 تک جو خطو کتابت ہوئی ہے اسے قائدیعظم سے کسی رہنما کی طبیل ترین خطو کتابت کہا جا سکتا ہے یہ خطو کتابت جو جنہ اسفہانی کرسپونڈنس کے نام سے کتابی صورت میں شائع ہو چکی ہے اس میں 407 خطوط کے علاوہ تیلیگرام کی بھی ایک بڑی تعداد شامل ہے کیا میں پاکستان کے بعد قائدیعظم نے انہیں امریکہ میں پاکستان کا پہلا سفیر مقرر کیا سن 1952 میں انہیں برطانیہ میں ہائی کمیشنر مقرر کیا گیا سن 1954 میں وہ مرکزی کابینہ کے رکن بنے اور سن 1973 میں اغوانستان میں پاکستان کے سفیر بنائے گئے مرزا ابو الحسن اسفحانی نے کئی کتابیں بھی تحریر اور مرتب گی جن میں قائدیعظم میری نظر میں اور ایم جنہ اسفحانی مراسلت کے نام سر فیرست ہے کمتاز ہدایتکار پرویز ملک کی آج دسویں برسی منائی گئی انہوں نے اپنے فنی کیریئر سے پہلے امریکہ سے فلم ہدایتکاری کا کورس کیا تھا انہوں نے ہیرہ اور پتھر ارمان احسان دو رہا اور غریبوں کا بادشاہ جیسی فلموں کی ہدایتکاری کی وہ دوہزار آٹھ میں اسلام آباد میں انتقال کر گئے تھے والدین کا سالانہ دن آج ملٹری کالج سوئی میں منقض ہوا جنوبی کمان کے کمانڈر لیفٹرین جنرل آسیم سلیم باجوا مہمان خصوصی تھے کالج نے سائنس اور فنون کی نمائش کا احتمام بھی کیا جس میں طلبہ کے تیار کیے گئے جدت پسند پروجیکٹ پیش کیے گئے والدین کا سالانہ دن ملٹری کالج سوئی پلوچستان کے نوجوانوں کو میاری تعلیم کی فراہمی کی کوشش کا حصہ تھا تین روزہ موسم سرما میلا 20 نومبر سے مردان میں میلان شادی ہالک سپورٹس کامپلیکس میں شروع ہوگا بچوں اور بڑوں کا پسندیدہ کارٹون کردار مکی ماؤوس آج نوے برس کا ہو گیا ہے اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں اس کی سالگیرہ منائی گئی مکی ماؤوس پہلی بار 18 نومبر 1928 کو جلوہ گر ہوا یہ نو دہائیوں سے دنیا بھر میں بچوں اور بڑوں کے دلوں پر راج کر رہا ہے مکی ماؤوس کا کردار والڈ ڈیزنی اور اوب آئیوکس نے تخلیق کیا ہے جسے 1940 کے عشرے کی فلموں میں پیش کیا گیا ہدایت کار علی جہازیب کی نئی فلم میڈم پرابلم تکمیل کے مراحل میں ہے معروف گلوکار مراتب علی طویلر سے بعد فلموں میں گلوکاری کریں گے اور پنجاب حکومت نے صوبے کا نیا فلم سنسر بورٹ قائم کرنے کے بائل فون پر سوشل میڈیا کے زیاد استعمال سے ذہنی تناؤ بچینی اور نین کی کمی کے باعث مسائل سماجی رابطوں میں کمی کا سامنا ہو سکتا ہے امراض قلب کے مریضوں کو پیچیدگیوں سے بچنے کیلئے موسم سرما کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے ممتاز مہر امراض قلب ڈاکٹر اثر محمود کیانی نے ایک بیان میں امراض قلب کے مریضوں پر سوٹ دیا کہ انہیں ڈاکٹر سے باقائدگی سے مشورہ لے کر دوا وقت پر کھانی چاہیے زیابی تکس پاکستان میں تیزی سے پھیل رہا ہے شہر علاقوں میں اس ہی علاقوں میں دس فیصد ہے سرویس اسپطال لاہور کی زیابیتت سے متعلق سینئر شعبے کی سربراہ پروفیسر ختیجہ عرفان نے بتایا کہ ماہر ہر پانچ میں سے ایک فرد زیابیتت سے ناواقف ہے انہوں نے بتایا کہ ورزش کی کمی اور مٹاپہ اس مرز کے پھیلاؤ کی بنیادی وجوہات ہیں انہوں نے زیابیتت اس کے مریضوں کو صحت مندانہ زندگی گزارنے کیلئے روزانہ کم از کم آدھ کھنٹہ ورزش کرنے کا مشورہ دیا اور ملک بھر کے موسم کی صورتحال ڈاکٹر محمد حنیر سے موسم کی رپورٹ کے مطابق مزید چند دن تک ملک کے میدانی علاقوں خصوصا گنم کی کاش کے علاقوں میں موسم خوش کرنے کی پیش گئی تفصیل کے مطابق کل دن کے وقت گلگت بلکستان ہنزہ سمیت تمام شمالی علاقوں میں مطلع صاف باد بادیوں میں ہلکے بادل ہوں گے شمالی علاقوں میں رات کا ٹیمپریچر نکتہ انجماعت سے کم ہوگا جبکہ مزید دو یا تین دن تک گلگت بلکستان ہنزہ سمیت تمام شمالی علاقوں کی وادیوں میں موسم خوش کرنے کا امکان ہے فاتح ڈیائی خان بنو لکی مروت سرہ نورنگ گرک اور سمولکہ علاقوں کے علاوہ وادی پشاور مالک ہزارہ ڈوی گندم کی کاش کے علاقوں میں موسم خوش ہوگا لیکن روا مہینے کے آخری ہفتے میں خطہ پوٹوہار کے بیشتر علاقوں میں ایک اچھی بارش ہونے کا امکان ہے گجرہ والا ڈویجن لاہور ڈویجن میں چاول کی کٹائی کے علاقوں میں مزید چند دن تک موسم خوش گوگا جنوبی پنجاب میں بھی مزید چند دن تک بارش کا کوئی مکان نہیں کراچی سندھ کی سہیلی پٹی میں کل بھی مطلع صاف دھوکی عدد تیز ہوگی جبکہ سندھ کے تمام نہری علاقوں خصوصاً ہیدراباد میر پرخاز سکھر نواب شاہ گھوٹ کی سیون شریف دادو حالہ شکار پر خیر پر اور دیگر ملحقہ علاقوں میں مزید چند دن تک بارش ہونے کا کوئی مکان نہیں جوانی پسنی گوادر سمیت بلوچستان کی ساحلی پٹی میں وادی کوئٹہ سمیت بلوچستان کے شمالی حصوں میں کلات خوزدار سمیت بلوچستان کے وستی علاقوں میں کل مطلع ساب اچھی دھوپ ہوگی اور مزید دو یا تین دن تک بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم خوش کرنے کا امکان ہے اسلام آباد میں آج کم سے کم ٹیمپرچر سات دگری سینٹی گری راول پنڈی میں آٹھ لاہور میں دس فیصلہ آباد گران میں بارہ ڈگری سینٹی گری پشاور میں کم سے کم دس ڈگری سینٹی گری گل گت میں دو سکردو میں منفی تین چترال میں تین ڈگری سینٹی گری مزفرہ آباد میں پانچ مری میں کم سے کم تین سری نگر میں رات کا ٹیمپرچر چار ڈگری سینٹی ریکارڈ کیا گیا اہم خبروں کا خلاص آخر میں ایک بار پھر سن لیجی وزیرا عزم نے آج دوبئی میں متحدہ عرب امراض کے اپنے ہم منصف کے ساتھ کچھ دیر پہلے بار چیت کی اور باہم دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا عمران خان نے ریلوے وزیر خزانہ نے ملک کے بیرون قرز ختم کرنے کیلئے برامدات میں اضافح کی ضرورت پر سوٹ دیا ہے پاکستان انٹرنیشنل ایلائنز نے ایک سال کے وقفے کے بعد مسخت کے روٹ پر اپنی پروازیں بحال کر دی ہیں پاکستان میری ٹائم سیکریوٹی ایجنسی نے پاکستان کی بحری حدود میں غیر قانونی طور پر مچھلیوں کا شکار کرنے پر بارہ بھارتی ماہی گیروں کو گرفتار کر لیا ہے تبلیغ جماعت کے امیر حاجی عبدالوحب کی نماز جنازہ آج رات رائیون میں ادا کی گئی مخبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کاروائیوں میں آج بھارت کے شہر امرت میں ایک مذہبی اجتماع کے دوران بھگتماکے میں تین افراد ہلاک ہو گئے امریکہ نے طالبان کے ساتھ آئندہ سال اپریل تک موہدہ تیپانے کی توقع ظاہر کی ہے برطانی وزیراعظم نے برطانیہ کی یورپی یونین سے الیدگی کے معاہدے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اس فیصلے کو مسترد کیا گیا تو ارکان پارلمنٹ کے دمیان تقسیم میں اصافہ ہوگا خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے آدل افتخار انچاج شعبہ اردو شبنم بٹ اور شاہرخ عثمانی مدیر ہوم ڈسک ہماد کیانی مدیر فورن ڈسک جہزاد غوری مدیر آسان امجد مدیر سائنس اور فن کی خبریں فریہ حسن کوارڈینیشن ایڈیٹر صوفیہ صدیقی مدیر عالی عبدالحادی میار نگران عالی جاوید خان جدون پیش کش شعب خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور ترشیوں کیلئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈوی 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 اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتی ہیں اس کے ساتھ ہی نومان خان شفیق الرحمان اور عشرت فاطمہ کو اجازت دیجئے اللہ نگہوان نوبجنے والے ہیں اب آپ انگریزی میں خبریں سنیں گے